آج اڈیالا میں حمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خاص طور پر یہ پیغام بھیجا ہے اور یہ اس کا تعلق ہے کل کے بارے میں جو کل کا جلسہ تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا مجھے پیغام دیا گیا مجھے بتایا گیا کہ آپ یہ جلسہ اس کو پوسپون کر دیں اس کو ملتوی کر دیں کیونکہ یہاں پہ خرچات ہیں انتشار کے کیونکہ یہاں پہ مذہبی جماعتیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے آگے پروٹیسٹ کر رہی ہیں حالانکہ جہاں پہ وہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے آگے اس کا فاصلہ کوئی میکہ میں بیس یا پچیس کلومیٹر ہے ترنال سے جہاں پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا لیکن انہوں نے جب ایک قسم کی وارننگ دے دی عمران خان کو کہ یہاں پہ انتشار ہوگا تو عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میرے نام سے اس کو کینسل کریں کیوں وہ میرے پاس آئے تھے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو ایک بڑا کلیر وارننگ دیا ہے کہ آپ ابھی تو میں کینسل کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا کلیر ہو جائیں کہ آٹھ تاریخ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں تو اس جلسے میں ہمیں نو سی مل جائے گا اور انہوں نے نو سی دے دیا ہے تو اس جلسے کو اگر آپ نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی آپ یہ کمٹ کریں اور دوسرا وہ انہوں نے جوڈشری کو کہا کہ یہ آپ نو سی دیتے ہیں اور یہاں کی جو انتظامیاں ہیں وہ اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھینک دیتی ہے تو اس سے آپ کی ساگ مجروع ہوتی ہے تو آپ بھی تھوڑا سا اس میں آگے بڑھیں اور آپ یہ اس چیز کی کیوں اجازت دے رہے ہیں یہ جوڈشری کو کہا دوسرا انہوں نے اپنی قیادت کے لیے پیغام بھیجائے انہوں نے کہا دیکھیں آٹھ فروری ہر حالت میں انشاءاللہ ہوگا آپ لوگ اس کا انتظامات پورے مکمل کریں آپ لوگوں کی مدد کریں یہاں پہنچنے کے لیے لوگوں نے کل بہت زیادہ ہم نے ان کو بتایا کہ کتنے لوگ سڑکوں پہ تھے کتنا لوگوں کا خرچہ ہوا کتنی مشکلوں سے وہ دو دن لگا کر پہنچ رہے تھے اس کی ان کو بہت سخت تکلیف تھی اور اس کی ان کو بالکل خوش ہی نہیں تھی اور آپ سمجھ لیں کہ اس چیز کے اوپر ان کو بہت میں کہوں گی کہ غصہ چڑھا تھا لیکن انہوں نے کہا اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو لوگوں کو ساروں کو جو بھی آنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر میں بھی کہوں اگر آپ یہ سنیں کہ عمران خان نے یہ جلسہ منسوق کر دیا ہے یہ جلسہ کینسل کر دیا ہے آپ نے یہ بات بالکل نہیں ماننے آپ کلیر ہو جائیں کہ یہ بالکل میرا میرے نام بھی کوئی استعمال کرے گا آپ نے نہیں ماننا آپ کے سامنے جب آپ کے پاس این او سی ہے آپ کا لیگل رائٹ ہے آپ کا کونسٹویشنل رائٹ ہے اگر کوئی آپ کو رکاوٹے نظر آئیں آپ ان سب کو ہٹائیں آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اپنی مقام پہ جلسہ گاہ وہاں پہ آپ پہنچیں تو آپ نے آٹھ تاریخ کو میں سب کو کہوں گا سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ نے پہنچنے کس چیز کے لیے ابھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری رہائی کے لیے پہنچیں وہ تو ہم آپ کو کہیں گے ہم ان کی فیملی ہم کہیں گے کہ عمران خال کے لیے آپ ضرور نکلیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں ہمارا جو انہوں نے چوری کردہ مینڈیٹ ہے وہ آپ یہ ان سے اس کے لیے اس اتجاج کے لیے آپ ضرور نکلیں ہمیں سٹولن مینڈیٹ جو انہوں نے ہمارا چوری کیا ہوا ہے وہ واپس کریں یہ ان کا جس تیرہ کیا سترہ سیٹیں اور پچیس سیٹوں پہ جو حکومت کھڑی بھی ہے یہ اس لیے اتنا ظلم کر رہے ہیں اس لیے آپ نے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ سب نے آنے اور ہمیں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں شرکت کرو تو ہم ان کی فیملی بھی اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے مہربانہ مرم باعث اگست کا جو جلسہ تھا وہ عمران خان صاحب نے چلے کہا کہ نہیں کرنا اس سے پہلے ترنور کا جلسہ تھا وہاں پہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آپ جلسہ نہ کریں اس وقت بھی قیادت جلسہ نہیں کر پائی تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو نہیں کہیں گے کہ جلسہ نہ کریں آگے آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ تاریخ کو عمران خان نہیں کہیں گے تو قیادت جلسہ کر پائی گی دیکھیں میں نے تو ہمارا تو کام ہے صرف عمران خان کا پیغام دے دیں آپ کو آگے تو جو پیغام ہے وہ سب کو پہنچ گیا ہوگا لوگوں کو تک بھی پہنچ گیا کہ انہوں نے آنے اور رکاوٹیج ہٹانی ہے کیونکہ ان کا رائٹ ہے دیکھیں مجھے اگر گراؤن مل جائے نا مجھے اس کے لئے کوئی انتظام اور کرسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک جگہ مل جائے میں ادھر آ جاؤں گی ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی اگر ہاں مائک سپیکرز ان کی زم کی چیزیں اور میرے خیال میں علی امین گندپور تو پورا انتظام کر کے آ رہے تھے کنٹینرز ہٹانے کے لئے کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ اگر کنٹینرز لگے ہوئے ہوں اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سڑک سڑک پہ کوئی نہیں آپ کو روک سکتا چلنے سے تو وہ لا رہے تھے ایکوپمنٹ تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ علی امین پھر لے آئیں گے یہ بتائے گا آپ کی ایک آڈیو جس کی وجہ سے بہت ساری کنٹرو برسیز بیدا ہوگی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ بھی ایک سال سے ایڈیال آ رہی ہیں ہم بھی آ رہے ہیں جو ملاقاتوں کا ایک پروسیجر ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ملاقاتوں میں رکاؤٹیں بھی بیدا کی جاتی ہیں لوگوں کو ملنے نہیں جا رہا ہے کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے صبح ساتھ بجے جو بلکل انیویجول تھی یہ ملاقات کس نے کروائی اور اس کا سارا ارینجمنٹ دیکھیں کس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ساتھ بجے کیونکہ آپ اور ہم لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا جو یہاں میڈیا ہے اور ہم جو ایک سال سے آ رہے ہیں ہمارے سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ اول تو ایک دو بجے سے پہلے ملاقات ہوئی نہیں سکتی ہے اور آج کل تو عمران خان خود اعتجاج کر رہے ہیں جج صاحب کے سامنے کہ نہ لوئیز کو ملنے دیا جا رہے ہیں نہ ان کے جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جاتا ہے ہمیں بھی چاچا اور گھنٹے باہر کھڑا کرتے ہیں میڈیا کو اندر کبھی دل کرتا ہے دو ایک دو چینلز کو پسندیدہ کو اندر لے آتے ہیں اور باقیوں کو باہر چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے میں ہیں تو ہمیں صرف پتہ ہے اس کانٹیکس میں میں بات کروں گی اگر مجھے کوئی کہے کہ عمران خان نے اندر سے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ عمران خان نے آزم سواتی کو بلا کر جلسہ کینسل کر دیا ہمیں بھی شوق تھا تو اسی کا ریاکشن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جیل میں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی اندر جائی نہیں سکتا تو اسٹیبلشمنٹ ہی گبرائی بھی تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے یہ تو اس کے اندر بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے تو اس لئے انہوں نے یہ ایرینجمنٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ آرٹ کو تسلی رکھیں ہم انہوں نے کمٹ کیا اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آرٹ کو کیا تو یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا اس کے مطابقی بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو دوریاں ہیں وہ اب قربت بڑھ رہی ہیں اور یہ ملاقات اس لئے کروا رہی ہیں دیکھیں آپ سمجھیں جنہوں نے پیغام دیا اب میں جو ڈیٹیلز نائم ران خانے میں بتائی ہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ انتشار کا ڈر ہے انہوں نے منصوب کروانا ہوگا اب میں پاکستانی کے طور پر بات کروں تو مجھے آٹھ سپٹیمبر کی بات آہ کے بات یہ صحیح لگ رہی ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے ہمارے پاس این او سی ہے اور ہم سارے اب شریک ہوئیں گے آٹھ سپٹیمبر اچھا آٹھ سے پہلے لاہور کا جلسہ اس کا مجھے نہیں پتا میں تو انہوں نے آج مجھے آٹھ سپٹیمبر کا بتایا ہے عمران خان نے آٹھ سپٹیمبر کا بتایا اس کا میں نے پیغام دے دیا ہے ایک 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 گلین اس کر لیے گا کہ آزم خان سوادگی نے کہا کہ عمران خان کو رپورٹ ملی تھی کہ اسلام بعد میں مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہے انتشار کا خلچہ ہے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رپورٹ ملی تھی یا انہوں نے آکے ان کو بتایا کہ یہ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے آج صبح ساتھ مجھے اگر جیل کھل جائے تو دونوں ہی ہوا ہو رہا